دیکھیں دوستہ آپ سب ایک پھر سے ہمارے ایک نئی ویڈیو پر سواگت ہے کل میں نے ویڈیو ڈالا تھا ڈسپلی لائٹ سیکشن کے اوپر آج میں آپ کو بتا ہوں ڈسپلی لائٹ سیکشن اور گرافک سیکشن ڈائیگرام سے کیسے سمجھیں بلکل آسان طریقے سے یہ دی آپ کے پاس کوئی موبائل آتا جس میں ڈسپلی لائٹ نہیں آتے گرافک نہیں آتے تو آپ اسے کیسے ریپیر کریں اس کو ہمارا آف لائن کا انیس ہیار دو سو ہے رہنا کھانا فری ہے آل لائن کا تین ہزار روپے ہے جو دونوں نمبر آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں سے کیسے پہ بھی کول میسیز کر کے آپ اپنا بکنگ کرا سکتے ہیں باقی کیا آپ ساری ڈیٹیلز اس میں پر سکتے ہیں ہمارا انسٹریٹ یو پی علیگر میں استث ہے ہم یہاں پہ جاتے ہیں اس کے پلس پائنٹ پہ آپ کو کلک کریں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جانا ہارڈیوئر سولوسن کے اندر تو جیسے کی اوپو کا ہم کوئی بھی موڈل لے سکتے ہیں جیسے کی اے چھپن 5G اب جیسے کی ڈسپلے میں لائٹ نہیں آتی ہے تو یہاں پہ لکھ رہا ہے LCD لائٹ آپ دیکھو جو میں بتا رہا ہوں چیزوں کو دھیان سے سمجھنا اس کو یہاں پہ کھولیں گے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کا جو پیجر ڈاؤنلوڈ ہوگا جیسی نیٹ کی سپیڈ ہوگی اتنی جلدی ڈاؤنلوڈ ہوگا یہ کیا نا 5G موڈل ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ فلسکرین پہ آ جائے گا اب یہاں پہ جواب آپ دیکھیں گے اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے چیز کلیر کریں 3G 4G 5G ریپیرنگ کرنے کا سیم طریقہ ہوتا ہے کچھ بھی الگ نہیں ہوتا سارے پوائنٹ ایک جیسے ہیں تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے ہوتی ہیں کچھ لائنوں کے نام چینج ہو جاتے ہیں جو ہم آپ کو پ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ جو لائننگ دیکھ رہا ہے ایک لائن ہے ایک لائن ہے ایک لائن ہیں ان کے نام دیکھتے ہیں دیکھے دیا ہے ایک لائن ہے لیڈی کے ایک لائن ہے کی ایک لائن ہے لیڈی اے اور ایک ہے بی پی اچ اب یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نام لکھیں ہیں دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھ رہا ہے لیڈی اے لیڈی اے کا مطلب ہے ڈائی آڈ کے اے نوڈ سے آتی ہے اور یہ کی تھوڈ سے تو یہ جو لائن ہے اس میں فون میں ڈسپیلی و لائٹ نہیں آتی ہے تو آپ کیا کریں اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا اس پوائنٹ پہ آپ جی آر چیک کریں جو آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں نہیں آپ اس پہ جی آر چیک کریں اس پہ جب جی آر چیک کریں جی آر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لائن کہیں بریک ہو چکی یادی یہ پوائنٹ گراؤنٹ سے بیپ دیتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ یہ گراؤنٹ سے بیپ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائن سوٹ ہے اور اس پہ جی آر نہیں آتا تو لائن بریک ہے یاد یہ سوٹ ہے تو کہاں سے ہو سکتی ہے تو آپ دیکھیں اس لائن کو پکڑ کے آپ سیدھا چلیے ہیاسے اس طریقے سے چلیں L E D A کی جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں آپ پہ یہ جو لائن ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے اس کمپونٹ پہ جا رہا ہے جو کہ یہاں پہ capacitor لگا ہوا ہے جو کہ پیلر میں ہے یہ capacitor یہاں سے گراؤنڈ سے جڑ گیا آئی یہ گراؤنڈ سے سوٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ LEDA کا جو کنیکٹر تھا ڈسپلی پر وہ گراؤنڈ سے بیپ کرے گا کیا ہوگا اس میں گراؤنڈ سے بیپ آئے گی اب اس کے بعد آپ دیکھنے یہ سیریز میں ہے یہ کھڑ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو ڈسپلی کنیکٹر پر جو ریڈنگ رہتا ہے جو جی آر ہوتا ہے وہ جیرو ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک کمپنینٹ اور پیلر میں یہ سوٹ ہو گیا یا یہ والا سوٹ ہو جائے یا یہ والا ہو جائے دونوں کے اپیشیٹ ہو گیا تو ڈسپلی کنیکٹر پر گراؤنڈ سے بیپ آئے گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بلک کلر کا ڈائیوڈ ہے جو کی سیریز میں لگا ہوا ہے تو ڈائیوڈ کے پلس پر بیپ آئے لائن آ رہی ہے دیکھئے یہاں پہ ڈسپلی لائٹ آئیسی دیا ہے یہاں پہ تھوڑا ساف نہیں دیا ہے لیکن سکس پن کا آئیسی آپ دیکھیں گے گوھر سے اس پہ کیا بیٹری لگاتے ہی جیسی بیپ آئے لائن بنتی ہے تو اس کیپیشیٹر پہ اس ریسٹینس پہ ہوتا ہوا یہ بوسٹ کوئل ہے بوسٹ کوئل پہ بیپ آئیس لائن ملے گا بیپ آئیس لائن یہاں پہ ملنے کے بعد اس پہ ملنے کے بعد میں بیپ آئیس لائن آئیسی کی دو پوائنٹوں پہ جائے گی جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کی ایم آئی فائیو ایک کے اندر یا کچھ موڈل ایسے ہیں جن کے اندر یہ آئیسی ملتی ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے اوپو ایچھپن کے اندر فائیب جی ہے جس کے اندر کے ایم آئی فائیب بالی ہی ڈسپلڈ لائٹ آئیسی اس کے اندر یہاں پہ لگائی گئی ہے یہاں پہ جو آئیسی آئی فائیب بالی لگائی گئی ہے اس کے اندر آپ گوھر سے دیکھیں یہاں پہ بھی ایم آئی دی کے اندر ایک دس وم کا ریسٹینس لگا ہے جو کی یہ گراؤں سے بیپ کرے گا ٹھیک ہے تو بیپ آئیس پہ بلائن آئیسی کے دو پائنٹوں پہ آنا چاہیے اور ڈائیوڈ کے پلس پر بھی بولٹیج آنے چاہیے جتنی بیٹری چارج ہوگی یدی ڈائیوڈ ٹھیک ہوا تو مائنس پر بھی وہی بولٹیج ملیں گے جتنا آنا چاہیے بیٹری سے وہی بولٹیج ہماری اس ڈسپلی کنیکٹر کی اس لائن پر ملیں گے اس لائن پر ملیں گے اب یہاں پر کیا آگا جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا پوائنٹ اس والے پوائنٹ پر جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اس پوائنٹ کو گراؤنٹ سے بیپ کرنا چاہیے یدی یہ گراؤنٹ سے بیپ نہیں کرتا ہے تو آپ کی ڈسپلی پر لائٹ نہیں چلے گی بوسٹ بولٹیج نہیں بنیں گے یدی اس پر جیہ آر آتی ہے تب بھی یہ لائنٹ خراب ہوگی کیوں ہوگی اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جو ڈسپلی لائٹ آئی سی اس کے پاس آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک ریزیسٹنس ہے یہ ریزیسٹنس گراؤنٹ سے کنیکٹیٹ رہتی ہے جو کی اس کے اندر نہیں بتایا گیا ہے اس میٹک ڈائیگرام کے اندر بتاتے ہیں اس چیز کو تو یہاں پہ جو لائن ہے گراؤنٹ سے بیپ کرے گا یدی یہ ریزیسٹنس ٹوٹ جاتی ہے تو آپ ایک جمپل لگا لیں یہاں پہ تب بھی آپ کا کام ہو جائے گا لیکن جمپل لگانے سے آئی سی ہٹ ہونے لگے گی تو آپ کیا کریں گے ایک پانس سے دس اوم کا ریزیسٹنس لیں بیپ کے ساتھ میں جو ریزیسٹنس ریڈنگ دے گی یدی یہ ریزیسٹنس نکل جاتی ہے تو اس پوری لائن میں ریڈنگ آئے گی اور یہ ریزیسٹنس یہاں پہ لگا ہے اور یہ سوٹ ہے تو پوری لائن ہماری اس میں اوکے رہے گی اس کے بعد جو کیپ کی لائن ہے یہ یہاں سے ڈائریکٹ جا رہا ہے اس پوائنٹ سے یہاں سے کہاں جا رہا ہے یہ ڈسپلی کنیکٹر پر کیونکہ ڈسپلی کی ہی تو لائٹ کنٹرول ہوگی یہاں سے کیپ کی لائن سے یہ لائن جو یہاں پہ جا رہی ہے یہاں سے اس کے اندر کیا ہے کہ یہاں سے ہی ایک لائن پاور آئی سیک اندر جاتی ہے یہاں سے نکل کے جو کیس کے اندر نہیں بتایا گیا اس میں ٹک کے اندر بتائی جاتی ہے تو کہنے کا مطلب آپ اس پہ چیک کریں گے کہ یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہیں ان تینوں پوائنٹوں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں تین پوائنٹ ہیں لیکن چار دکھائی دینے یہ ایک ہی لائن ہے اس پہ جی آر آنا چاہیے یہ گراؤنڈ سے بیپ کرنے چاہیے دونوں پوائنٹ اور اس پہ جی آر آنا چاہیے یہ دن آپ چیک کریں گے کہاں پہ کیا پروبلم ہے تو آپ پروبلم کو سولو کر پائیں گے یہاں پر بی پی اچ لائن نہیں آتے اس کی کسی بھی کمپوننٹ پر تو آپ یہاں پہ جو چارجنگ آئی سی ہے یہاں سے یہ جو چارجنگ آئی سی ہے یہاں سے آپ اس کا جمپر لے کے اس پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ جمپر آپ اس پہ لگا سکتے ہیں اب دوسرا پوائنٹ اس میں ہم جیسے کی ٹچ سکرین جیسے ٹچ کام نہیں کرتا ہے تو اس کو اپن کیے اپن کرنے کے بعد یہ پیج اس کا ڈاؤنڈ ہوگا جیسے ہی ڈاؤنڈ ہو اس کے اندر ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے یہ جو لائننگ ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں لیکن لائننگ تو آپ چیک کریں گے اس پہ کیا ہوگا کہ آپ ان پہ جب جی آر چیک کریں گے تو جی آر تو آپ کو یہاں پہ ملے گا ہی ملے گا نہیں یہ ملے گا جیسے کی ہم نے یہاں پہ دیکھا کی ان پوائنٹو پر آپ کو جی آر چیک کرنا ہے جی آر چیک کرنا ہے جی آر چیک کرنا ہے یہ جو آپ patent پہ پہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جی آر آتا تو آج ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں گے جیسے کہ دوسری نمبر کی جو لائننس کی سی ٹی پی جو چک کے نےکٹر کی calibix تو یہ جو لائن ہے دوسری نمبری کو LEINزز نیíreس کو زھوم کرتے ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پے اس گلگایا سیریج میں آپ دہاں رکھیں اس چیز کا جو رسے ٹھنچ لگایا سلیس میں جگہ نے یہاں پہ جگہار چیک کریں تو اس کا مطلب ہے ریڈنگ آئے گا اپجو ریڈنگ جو آئے گا ہوں اس کا ملیں گا رڈیسٹس کا ناکی آگے کہ اب آپ کیا کک کریں گے اس ر عویزٹنس کو یہاں سے ھTہ دیں جو آپ ریسٹrar دیکھ رہے ہیں اس ریسٹنس کو یہاں سے بہن نکالیں اس سائٹ بے جی آر چیک کریں گے جی رو ملے گا اس سائٹ بے جی آر آنا چاہیے یہاں پہ جی آر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لائن ہماری کہاں سے نکل رہی ہے سی ٹی پی کی لائن ڈائریکٹ اس سی پیو سے آ رہی ہے یہاں پہ ایک سرے پر جی آر آتا ہے ریسٹنس کو اٹانے کے بعد مدربوٹ کے جو پرنٹ ہے ان پہ تو اس سی سی پیو کے اس پوائنٹ سے جمپر کھیچنا پڑے گا سی پیو کے نیچے سے جمپر کھیچ کے یہاں سے اور جو ریسٹنس ہٹائے تھے اس ریسٹنس کو باپس لگا دیں گے یہاں پہ ریسٹنس کے اس سرے پر جمپر کریں گے تو ہمارا جو بولٹیر فیکوینسی وہ یہاں پہ بن جائے گی اس طریقے سے آپ یہاں پہ ان چیزیاں کو دیکھیں گے اور ریپیر کریں گے پلس یہاں پہ 1.8 کی democracies پس پرک ستے ہیں جو کہ یہاں سے آتا ہے 1.8 کی supply part power ic کے اس point سے ملنا چاہیے یادیں power ic کے اس point سے نکلتا ہے اور اس capacitor پر آپ دیکھیں گے آپ 1.8 آتا ہے اس پہ 1.8 ہے اور اس point میں 0 Walter Alcohol جاسد ہے اور اس پہ voltage آپ کو ملتے ہیں تو اتھی sniper لیں گے رجس کے اپس اس viktر سے یہاں سے jumper جمپر اٹھائیں گے جمپر اٹھا کے آپ کو یہاں پہ لگانا پڑے گا جمپر جب کبھی بھی اس پہ لگا دیں تو اس پوائنٹ پہ نہیں لگائیں گے اس کے جو پیچھے والا جو پوائنٹ جو